السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شعبان کی وہ عظیم رات جسے شب بارات کہا جاتا ہے ان قریب ہم تمام کے بیچانے والی ہے ناظرین محترم کیا آپ جانتے ہیں کہ شعبان کی اس پندروی رات کو شب بارات کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ ایک مغفرت والی رات ہے جس میں بندوں کی گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اچھا وہ کب ہے تو وہ آنے والے اتوار کو یعنی اٹھائیس مارچ یعنی اتوار کا پورا دن گزر جائے گا اب جو مغرب کی نماز ہوگی تو وہ جو رات ہے وہی رات کے دیکھیں شب بارات ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شب بارات میں اللہ رب رسط میری امت کے بے پناہ گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے اور ایسے گناہگار جن پر جہنم آزاد جہنم کے دیکھیں واجب ہو چکا تھا اللہ ان لوگوں کو بھی جنت نصیب فرماتا ہے تو انتہائی کے دیکھیں مبارک رات ہے اس میں جتنا ہو سکے عبادت کیجئے جتنی ہو سکے خوب کے دیکھیں عبادت کریں اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے رمضان ہوگا اس مہینے کے بعد رمضان ہوگا تو یوں بھی کہ دیکھیں ہمیں ماہ شابان میں بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شابان کے مہینے میں بہت زیادہ کے دیکھیں عبادت کیا کرتے تھے یوں تو صحابہ کی پہچان کیا دیکھیں عبادت ہی ہے لیکن نمزان کے مہینے میں وہ اپنی دوسری مصروفیتوں کو لگ پر ختم کر دیا کرتے تھے فرمایا گیا کہ جو مالدار صحابی ہوتے تھے وہ اسی مہینے میں کے دیکھیں زکاة بھی ادا کر دیا کرتے تھے اور خصوصا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شابان کے مہینے میں ہی کہ دیکھیں اپنی تمام مال کی زکاة ادا کر دیا کرتے تھے دوسرے صحابہ پہنچتے تھے اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں جبکہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ رب العزت زکاة کے ادا کرنے کا ثواب بہت ادا فرماتا ہے اور آپ شابان میں کے دیکھیں ادا کر دیتے ہیں جبکہ شابان میں ایک روپیہ کا خرچ کرنے کا ثواب دس روپے کے برابر ہے ناظرین جو الفاظ مبارک اپنے کہے ہیں وہ بھی سنے رہے کے دیکھیں حروف لکھنے کے لائقے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے ادا کر دیتا ہوں شابان میں تاکہ غریب اور کمزور طبقی کے جو مسلمان ہیں وہ میرے پیسے سے رمضان کی تیاریوں کو مکمل کر لیں تو شابان کا مہینہ یہ فوراں ہی کہ دیکھیں اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہوگا اور فی شب بارات تو یہ انتہائی کہ دیکھیں برکت و رحمت و والی رات ہے اچھا اس معاملے میں بھی کہ دیکھیں بہت زیادہ ہمارے نوجوان اور ہمارے کہ دیکھیں کچھ ایسے اسلامی بھائی جن کو شریعت نہیں معلوم ہے وہ اس رات میں بھی بہت زیادہ کہ دیکھیں خرافات کرتے ہیں خصوصا کہ دیکھیں ہمارے ہندوستان کے کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہ دیکھیں کچھ نوجوان کچھ ایسے ہمارے بھائی جن کو شریعت نہیں معلوم ہے وہ اس رات میں یعنی شب بارات کو کہ دیکھیں پٹا کے پھوڑتے ہیں اور کہہ دیکھیں بہت زیادہ پیسے کو خراب کرتے ہیں اور پٹاخے جلاتے ہیں بہت زیادہ کہہ دیکھیں ترہ ترہ کے معاملات کرتے ہیں کوئی کشتی لڑتا ہے کوئی سارے رات کہہ دیکھیں بیکار میں جاگتا رہتا ہے تو یہ معاملہ کیا دیکھیں سب کا سب کیا دیکھیں گناہ کا معاملہ ہے پٹاخے پھونڈنا یہ تو سراسر گناہ ہے اور یہ بہت زیادہ گناہ ہوا کرتا ہے اور پھر کہہ دیکھیں شبہ بارات میں پھونڈنا تو یہ تو زیادہ کہ گناہ کا باعث ہوگا تو یہ ہماری علاقے میں ہماری ہندوستان کے اندر کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شب بارات کو بچے جو ہے ماں باپ بچوں کو پٹاکی دلاتے ہیں ان کو دیکھیں دوسری پھولنے کی چیزیں جلاتے ہیں اور وہ باروت کی چیزیں دلاتے ہیں اور وہ جلاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے یہ تمام کے تمام جو ہے گناہ کے کام تو ایسا کوئی کام نہ کریں شب بارات مغفرت والی رات ہے میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی کہ دیکھئے اپنے کاموں سے فارغ جلد ہو جائیں اور شب بارات میں پوری رات جا کر کے اللہ کی عبادت کریں یہ اللہ رب رسد کو راضی کرنے کا ایک بہترین کہ دیکھیں ذریعہ ایک بہترین رات ہے کہ جس میں ہم اللہ رب رسد کو راضی کر سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ کہ دیکھیں فوائد ہیں قریص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بے پناہ کہ دیکھیں گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے تو ہم اپنی گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں اپنی گناہوں کو کہ دیکھیں معاف فرمانے کی اللہ رب رسد سے نیت کر لیں ابھی سے نیت کر لیں بھی چند روز کہ دیکھیں باقی ہیں اپنے آپ کو شب بارات کی عبادت کے لیے امادہ کر لیں خوب عبادت کریں خوب اللہ رب رسد سے کے دیکھیں دعائیں کریں اور پورے شابان کی مہینے پھر کیا دیکھیں عبادت کریں تاکہ رمضان میں دل سے خوب جمعی دل کے ساتھ کیا دیکھیں ہم اللہ کی عبادت کر سکے تو لہذا خرافات سے کیا دیکھیں خود بھی رکھیں دوسروں کو بھی کیا دیکھیں روکنے کی کوشش کریں جن عراقوں میں کیا دیکھیں پٹاخی وغیرہ دوسری کیا دیکھیں خرافاتیں ہوتی ہیں ان کو کیا دیکھیں روکنے کی کوشش کریں اللہ آپ کو عجرِ اسی مطابق فرمائے گا گزارش کریں گے کہ ہمارے اس کے لیپ کو دوسروں تک موجانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تلہ شب عبارات کی نماز کا طریقہ اور اس میں کیا کیا عمل کرنے ہیں وہ چند دن میں قیدے کی ویڈیو آپ کے سامنے ہوگا دعا میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ